رب ذوالجلال نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر قرآن میں کیا ہے اگر بات کریں حضور کے ذکر ولادت کی حضور کی پیدائش کے ذکر کی بات کریں کہ کیا حضور کی تشریف آوری کا ذکر قرآن کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے ساڑھے دنیاں پتر جمن نہ جی اسی ہونا تو ذکر کرنے ہیں خوشیاں ونڈنے ہیں مٹھائیاں ونڈنے ہیں ساڑھے پتر جو جمن لیکن رب کے محبوب پیدا ہوئے تو حضور کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیسے فرمایا ہے ساڑھے پترہ دا ذکر ہو دو انداز جدو جمدن رب نے اپنے محبوب دا ذکر حضور دی پیدائش تو بھی پہلے فرمایا ہے حال حضور پیدا نہیں ہوئے حال کائنات دا ایک انسان بھی نہیں بڑھیا صرف روحوں کی دنیا ہیں روحوں کا جہان ہے اور اس روحوں کے جہان میں رب زلجلال نے ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا جتنی روحیں تھی سب کو جمع کر کے اللہ نے ان سے ایک سوال کیا فرمایا جس کا ذکر قرآن میں ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ روحوں سے سوال ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جتنی بھی روحیں تھی ان سب نے جواب دیا انہوں نے کہا کیوں نہیں بے شک اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے اب یہ ایک ذکر رب زلجلال نے اپنا کیا روحوں کے سامنے دوسرا پھر رب زلجلال نے ان ساری روحوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جو نبیوں کی روحیں تھی پھر ان کو الگ سے جمع فرمایا پہلے ساری روحیں اس میں اپنی توحید کا ذکر کیا پھر خاص نبیوں کی روحیں اور وہاں اللہ نے کیا ذکر کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ اللہ کریم نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو جب اللہ نے اس روحوں کے جہان میں وعدہ لیا نبیوں سے کس سے وعدہ لیا جی اللہ نے وعدہ لیا کس سے وعدہ لیا مِيثَاق النَّبِيِّينَ وَدَا پَكَّا وَدَا مِيثَاق کس سے نبیوں سے کیا وعدہ تھا جی لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک حضور تک ہر نبی کی روح ہے فرمایا جب میں تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجوں گا سُمَّ جَاکُمْ رَسُولُن پھر تمہارے درمیان میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے اے نبیوں اور رسولوں میں تمہیں نبوت و رسالت کتاب و حکمت دے کے دنیا میں بھیجوں گا پھر تمہارے درمیان میرا عظمت والا رسول آجائے اور اس رسول کی شان یہ ہے مُسَدِّقُلْ اِمَا مَاكُمْ جو کچھ تمہاری کتابیں ہیں ان کی وہ تصدیق کرے گا تو تم نے کیا کرنا ہے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اے نبیوں اور رسولوں کی روحوں مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے اس نبی میرے عظمت والے اس رسول پر ایمان لاؤگے ان کی غلامی اختیار کروگے ان کے امتی بن جاؤگے ان کا کلمہ پڑھوگے اور ان کی مدد بھی کروگے حضور تشریف نہیں لائے تشریف آوری سے پہلے حضور کے آنے کا ذکر ربِ ذُل جلال کر رہا ہے کن کے سامنے کر رہا ہے نبیوں کے سامنے کر رہا ہے اور کتنی شان سے کر رہا ہے کہ اے جنابِ آدم علیہ السلام اے جنابِ نو علیہ السلام اے جنابِ یوسف و یعقوب علیہ السلام اے جنابِ حود و صالح علیہ السلام اے جنابِ یوسف علیہ السلام جنابِ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اے سارے کے سارے صفح انبیاء میں بیٹھے ہوئے نبیوں اور رسولوں میں تمہیں نبوت و رسالت دیتا ہوں لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں میرا محبوب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے تو مجھ سے وعدہ کرو اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کے میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے اپنی امت کو چھوڑ کے میرے محبوب کے امتی بن جاؤ گے وعدہ کرو اللہ کو پتا تھا کہ میرے محبوب نے سب سے آخر میں تشریف لے جانا ہے میرے محبوب نے اس وقت جانا ہے جب سارے نبیوں کے زمانے گزر چکے ہوں گے حضرت آدم سے حصہ تک سب کے زمانے گزر چکے ہوں گے سب سے آخر میں میرے محبوب نے جانا ہے یہ بات اللہ کو پتا تھی کہ نہیں پتا تھی لیکن پھر اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا ہے جب اللہ تو جانتا تھا میرے محبوب جائیں گی سب سے آخر میں تو اللہ نے اس روحوں کی دنیا میں نبیوں اور رسولوں سے یہ وعدہ و مصاق اپنے محبوب کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں کیوں لیا اللہ تو جانتا تھا میرے محبوب تو آئیں گی سب سے آخر میں یہ وعدہ اس نے یہ لیا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں ایک تو روحوں کے اس جہان میں اللہ نے نبیوں کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے پھر اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ رب زلجلال نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا ہے کہ اے صفح انبیاء میں بیٹھے ہر نبی اور رسول تمہارا جو اوڑا اور مرتبہ ہے بلا شبہ بلند رتبہ ہے لیکن یہ یاد رکھو تمہارا رتبہ میرے محبوب کی وجہ سے ہے اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو تمہیں بھی نبوت اور رسالت کا تاج نہ پہنایا جاتا اور ایک یہ ہے کہ جس جس نبی نے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں دنیا میں جانا ہے ہر نبی اپنی امت کے سامنے میرے محبوب کا ذکر ضرور کرے تو اے جڑا معایدہ اللہ نے کیتا نا نبی رسولا نال اے تے ختم نہیں ہویا کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ پاک نے اگر فرمایا فرمایا اے گلد اقرار کر دے ہو اے معایدہ قبول نے اس کو مانتے ہو پکا کیا مزید پختہ کیا قالو اقررنا نبی رسولا رز کیتی اسی اقرار کرنے ہیں اسی مننے ہیں اسی قبول کرنے ہیں اتھے وی گلی مکائی آیت ابھی باقی ہے قالا فشہدو اللہ کریم فرمایا اے نبی رسولو اس معایدے دے اتے تو اسی سارے گواہ بن جاؤ اس معایدے پر سارے کے سارے گواہ بن جاؤ وَأَنَمَاكُمْ مِنَشَاهِدِينَ تے گواہی صرف توڑی نہیں ہے میں رب زلجلال بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ بنتا ہوں پتہ نہیں اس آیت میں رب زلجلال نے محبوب کی جو شان و عظمت بیان فرمائی ہے اور جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ اس کی گہرائی تک پہنچیں کہ نہیں پہنچیں یہ مجھے نہیں بتا آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی عظیم شان عطا کی ہے کتنی عظیم شان بخشی ہے نبیوں کے سامنے رسولوں کے سامنے معایدہ بھی کروا رہا ہے ان سے اور پھر اقرار بھی کروا رہا ہے پھر ان کو بھی گواہ بنا رہا ہے پھر خود بھی گواہ بن رہا ہے یہ ہے ہمارے حضور کی شان اور پھر حضور کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے یہ تو ہے نا آنے سے پہلے ذکر ہو گیا جب حضور تشریف لے آئے تو جب آئے اس کا ذکر کہاں ہے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نور آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور وہ نور آنے والا کون ہے تو تفسیر جلالین والے کہتے ہیں ہوا محمد اس نور سے مراد محمد کریم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نور کہہ کے ان کی شان بیان کر رہے کہ اے حضور کے غلاموں تمہارے پاس محمد کریم کی صورت میں ایک نور جلوہ گر ہو گیا ہے پھر صرف یہ نہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اور اُسَافَ دے کے بھیجے اپنے نبی کو ایک ہے کہ بھیجیں اور پھر دیں پہلے بھیجیں پھر ان کو دیں ایک ہے پہلے ہم نے عطا کر دیا ہے پھر دنیا میں بھیجا ہے ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے ہم نے سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے ہم نے ساری عظمتیں اور موجزے اور کمالات دے کے اپنے معبوب کو دنیا میں بھیجا ہے پھر آپ دیکھئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں حضور کی زمانہ مبارک کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے حضور کے زمانہ مبارک کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے حضور کا زمانہ حضور کا وقت سورج چاند بنے نا جب وہ کائنات کا آغاز ہوا سورج چاند بنے تو زمانہ شروع ہو گیا اور کب تک زمانہ رہے گا وہ جب قیامت آئے گی سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اس وقت تک سارے کا سارا کیا ہے زمانہ ہے حضرت آدم کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ درمیان میں دوسرے نبی و رسولوں کے زمانے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی و رسولوں کے زمانے جو ہزاروں سال پر محیط ہیں اور یہ سارے زمانے کا خالق کون ہے اللہ زمانہ سارا کس کا ہے اللہ کا ہے لیکن اس سارے سارے زمانے میں سے اس زمین پر تیرے سٹھ سال وہ گزرے ہیں جب اس زمانے میں اس وقت میں اس زمین پر حضور نے سانسے لی ہیں ویسے تو سارا ہی زمانہ رب کا ہے لیکن اس سارے زمانے میں سے جو ہزاروں سال پر محیط ہے ان ہزاروں سالوں میں سے تیرے سٹھ برس وہ گزرے ہیں اس زمین پر جب اس زمین کی ہوا فضا میں میرے محبوب کی سانس کی خوشبو شامل تھی جب میرے حضور اس زمین پر چلتے تھے جب میرے حضور کی تشریف آوری ہوئی تھی وہ جو تیرے سٹھ برس ہیں وہ جو مصطفیٰ کا زمانہ ہے اس کے بارے میں رب زلجلال کہتا ہے والعصر ہمیں قسم ہے اپنے محبوب کے زمانے کی زمانہ تو سارا ہی رب کا ہے لیکن یہ تیرے سٹھ برس جو مصطفیٰ کے اس ظاہری زندگی کا دور ہے ان کی اللہ نے قسم بیان فرمائی ہے حضور کے زمانے کی اللہ نے قسم بیان فرمائی ہے یہ شان ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ تو پہلے بھی رب کا ہے بعد میں بھی رب کا ہے لیکن وہ جو تیرے سٹھ برس مصطفیٰ کی زندگی کے ہیں ان کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اور پھر یہ دیکھئے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائیں اللہ نے اس شہر کی بھی قسم بیان فرمائی لَا اُقُسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ مجھے قسم ہے اس شہرِ مکہ کی سوال یہ ہے شہرِ مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ خانہِ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا حضرتِ آدم علیہ السلام پہلی خانہِ کعبہ کی تعمیر کس نے کیا حضرتِ آدم علیہ السلام یعنی جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے مکہ مکرمہ میں خانہِ کعبہ موجود ہے کئی نبی رسول اس کا حج کرتے رہے کئی نبیوں رسولوں کا یہ قبلہ رہا ہے اور پھر اس کی بنیادیں منحدم ہو گئیں تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی بنیادوں سے ہی اس کو اٹھا کے دوبارہ تعمیر کیا تو اس خانہِ کعبہ کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے اللہ کے عظمت والے اس گھر کی وجہ سے ربِ ذلجلال نے خانہِ کعبہ کی قسم بیان کی ہے اسی خانہِ کعبہ میں حجرِ اسود ہے جنت کا ایک پتھر ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام اس کا بوسہ لیتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے یہ جو حجرِ اسود جنتی پتھر ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہے خانہ کعبہ میں ہے کیا اس کی وجہ سے قسم بیان کی ہے اللہ نے اور پھر مقامِ براہیم وہ پتھر جس پر حضرتِ براہیم کے پاؤں کے نشان ہیں کیا ان پاؤں کے نشانات کی وجہ سے اس مقامِ براہیم کی وجہ سے اللہ نے خانہِ کعبہ کی قسم بیان کی ہے یہاں پر صفا و مروہ ہیں جہاں حضرتِ اسمائیل کی والدہ ماجدہ دوڑی ہیں اور جن کے درمیان چکر لگانا اللہ نے لازم کر دیا ہے کیا اس صفا و مروہ کی وجہ سے خانہِ کعبہ کی اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائیے اور کئی نبیوں کی قبریں ہیں بیت اللہ شریف کے عرد گرد کئی ہزار نبیوں کی قبریں مزارات ہیں کیا ان کی وجہ سے اللہ نے قسم بیان کی ہے یا اللہ حضرتِ آدم کے زمانے سے خانہِ کعبہ موجود ہے مکہ مکرمہ کی عظمت اس وقت سے مسلم ہے لیکن کسی زمانے میں تو نے خانہِ کعبہ مکہ مکرمہ کی اس شہر کی قسم نہیں بیان کی ہے اب قرآن میں لا اقسم بیہاز البلد کے ساتھ اس شہر کی جو قسم بیان فرمائیا اس کی وجہ کیا ہے کہ خانہِ کعبہ کا ہونا حجرِ اسود کا ہونا حضرتِ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہونا حضرتِ اسماعیل کی نشانیاں حضرتِ اسماعیل کی امی جان کی نشانیاں نبیوں کی قبریں کس وجہ سے قسم بیان کی ہے وَاَنْتَ حِلُّم بِهَازَ الْبَلَدْ فرمایا مابوب اس کی قسم اس واسطے اٹھائیے کہ تُو اس شہر میں جلوہ گر ہو گیا ہے وَاَنْتَ حِلُّم بِهَازَ الْبَلَدْ اب اس شہرِ مکہ کی سرزمین پر مابوب تیرے قدم لگ گئے ہیں اس زمین نے تیرے تلووں کے بوسے لے لیے ہیں اس لیے ہم اس شہر کی قسم بیان کر رہے ہیں وَاَنْتَ حِلُّم بِهَازَ الْبَلَدْ یہاں تُو جو جلوہ گر ہو گیا ہے تیری نسبت سے ہم قسم اٹھا رہے ہیں تُو مکہ میں جلوہ گر ہے تو مکہ کی قسم ہے اور تُو مدینے میں جلوہ گر ہو جائے تو ہم مدینہ پاک کی قسم اٹھاتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کا حسن کتنا ہے یہ تو بتا فرمایا وَدْدُوحَا میرے محبوب کا حسن یہ ہے کہ محبوب کے رخِ انور اس رخِ مبارک اس چمکتے ہوئے چاند اور سورج کی قسم میں قرآن میں بیان کرتا ہوں وَدْدُوحَا قسم مصطفیٰ کے مکڑے کی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا اور قسم مصطفیٰ کی ذُلْفِ دُتَا کی حضور کے رخِ زیبہ کی بھی اللہ نے قسم بیان کی حضور کے ذُلْف و مبارک کی بھی اللہ نے قسم بیان کی چاند دن وَئِ نینہ آئی فَتَا قَافْرَا چھوڑ دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے تسلی دیئے فرمائے سونا یہ تو کہتے ہیں تیرے رب ناراض ہو گیا تیرے رب روٹ گیا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے لیکن میں ربِ ذُلْجَلَال کہتا ہوں وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ نَا تیرے رب تجھے روٹا ہے اور نا تیرے رب نے تجھے تنہا چھوڑا ہے ایک نے حضور نو تانہ مارے انہیں آکھے میں تنہو رسول ہی نہیں مندہ تو رسول ہی کوئی نہیں تانہ مارے حضور دیکھئے کیسے ربِ ذُلْجَلَال اپنے معبوب کے قلبِ مبارک کو تسلیہ دیتا ہے انہیں تانہ مارے انہیں آکھے جی تو رسول ہی کوئی نہیں میں مندہ ہی نہیں مکہ لے کافر نے آکھے معاذ اللہ معاذ اللہ انہیں آکھے میں نہیں مندہ تو کونی رسول پتہ رب نے کیے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انہکہ لمن المرسلین رب نے فرمایا اے میرا سونا مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے بے شک تو میرا سچا رسول ہے انہیں آکھے تو رسول کوئی نہیں اللہ نے حضور تسلیقے میں دیتی فرمایا قرآن حکیم دی قسم ہے تو میرا سچا رسول ہے اے تسلیدہ انداز اگر سمجھ آئے تو انہوں انہیں گہرائی تک پہنچو سمجھو کہ اللہ نے کتنی بڑی تسلید دیتی ہے حضور اور کس محبت بھرے انداز سے دیتی ہے حضور دا انا کیا منافقہ اسینا نو فیصلے اندے وچ سالس نہیں قبول کر دے اے فیصلہ سہی نہیں کر دے معاذ اللہ عربی میں حکم کہتے ہیں سالس کو حکم جو دو پارٹیوں کے درمیان قاضی کی حصیت سے فیصلہ کرواتا ہے حکم انہا کیا سی انہوں حکم نہیں مندے تو پتہ اللہ نے قرآن چکے میں آیت ناظر کی تھی فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَوْمَ فرمایا اے میرا معبوب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم محمد کو سالس اور حکم نہیں مانتے لیکن رب کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ سُنَا تیرے رب کی قسم ہے لَا يُمِنُونَ رب اس کا ایمان قبول نہیں کرتا جو تجھے اپنے جھگڑوں میں قاضی قبول نہیں کرتا لَا يُمِنُونَ اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے حَتَّى يُحَقِّمُ كَفِيمَ شَجَرَ بَيْنَوْمَ جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھے حکم نہیں مانیں گے تجھے سالس قبول نہیں کریں گے تجھے قاضی نہیں مانیں گے رب ان کا ایمان ہی قبول نہیں کرے گا حضور دا استاد کون ہے استاد اس تو بھی پتہ لگ دا نا جی شان دا بندہ اپنا تعرف کراندہ جناب میں فلانے امام دا شگر دا جی فلانے پیر صاحب دا شگر دا فلانے محدث دا شگر دا تو انسان کی شخصیت کا رتوہ بڑھتا ہے اس بات سے کہ اس کا استاد کتنا بڑا عالم ہے حضور کے استاد کون ہے کچھ لوگا نو مغالطہ لگ گیا ان آکھے جبرائیل وی لے کے آیا نا تے انہیں آکھے اقرا پڑو تے حضور آکھے کہ میں پڑھ نہ جانتا ہی نہیں ہوں میں پڑھ نہ جانتا ہی نہیں ہوں تے پھر جبرائیل نے حضور نو سینے نار لائیا تے حضور دا سینہ روشن ہو گیا تے حضور نے پانج آتا اکٹھیاں پڑھ لئیا انہا مطلب جبرائیل حضور دا استاز ہو گیا جبرائیل دربان در رسول تو ہے استاز نہیں ہے میں کتنی وڈی گل کرتی جبرائیل کون ہے دربان در مصطفیٰ ہے حضور کے دروازے کا دربان ہے جبرائیل استاز نہیں ہے تے اے وی گل نہیں ہے بعض لوگوں جب گل کی تھی ما آنا بقار حضور آکھ میں پڑھ جانتا ہی نہیں ہزور جانتے کوئی نہیں پڑھ یہ بھی غلط ہے اس بات کا صرف اتنا ترجمہ ہے حضور آکھ میں نہیں پڑھ میں پڑھ جانتا نہیں اور میں نہیں پڑھ دونوں میں بڑا فرق ہے حضور نے فرمایا ما آنا بقار میں پڑھ نے والا نہیں ہوں تو کون میں پڑھ آن والا میں اس پڑھ آن والے نے پڑھ آیا تو کون پڑھ آن والا ہے گا پھر جدو ہونا گل واضح کتی نا کہ اکرا بسم رب اللہ حلق میں کوئی اپنے کولو نہیں آیا اکرا بسم رب اپنے اس رب کے نام سے پڑھ یہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے پھر حضور نے جدو اللہ نہ آگیا پھر حقائد نہیں پھر حضور نے اکٹھی پنج پڑھ دیتی جبریل استاذ کوئی نہیں حضور دا استاذ کون ہے قرآن میں ہی اللہ نے ذکر کی الرحمن علم القرآن وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے ساریاں گلہ حضور سکھان والا سارا علم حضور دین والا کون ہے اللہ اے میرا محبوب ہم نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ تجھے نہیں معلوم تھا کائنات کا کوئی علم اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہ عطا فرما آخری گلے ہے کہ بعض دفعہ بندے دی پہچان شگرد نال بھی ہندی کہ شگرد کنے اچین میرے مصطفیٰ شگرد وکھنے نے تاجدار صداقت ابو بکر نظر آن گے ایک طرف شجاہ دے پیکر حضرت عمر نظر آن گے ایک طرف حیاء غنا دروازے مولا علی شیر خدا نظر آئیں گے اے میرے مصطفیٰ شگرد نے کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ شگرد ورگوی کوئی نہیں ہو سکتا میرے محبوب ورگا کون ہو سکتا